الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نؤمن به و نتذکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يظللہ فلا هاديلہ و نشہد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شریک له و لا نظیر له و لا مثال له و لا معین له و لا بسیر له و لا مشیر له و نشہد أن سجدنا و سندنا و نبینا و شفیانا و عادينا و مرشدنا و مولانا امام الانبیاء و سجد الانبیاء و خاتم النبیین بالیقین محمدہ بالیقین محمدہ عبدہ و رسولہ ارسله بالحق بشيرا و نذیرها صلی اللہ تعالی علیه و علیه و آلیه و اصحابه و ازراده و ذریاته و بارک وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاروذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ها ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها سوجها و بس منهما رجالا کثيرا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذی تساءلون به و الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا و قال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی و قال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم من لم يرحم صغیرنا فمن لم يوقر کبیرنا فليس منا و قال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم من احیاء سنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شہید و قال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم اذا ظهر الفتن و بالبدع فليزهر العالم علمه و من لم يفعل فعليه لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والعفل للہ رب العالمین دروشری اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل آل ابراہیم انکا حمید مجید قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی سور نساء کی ابتدائی چند آیات ہیں امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو تین حدیث پاک کی تلاوت کی ہے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اس آیات کی تشریح اور حدیث پاک کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے یہ محفل یہ مجلس ایک شادی کے سلسلے میں اسی کی تقریب سعید کے سلسلے میں مناقب کی گئی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کسی شادی کی امتدہ کی جائے اگر ہر آدمی یوں کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کے دماغ درست ہو جائیں گے مگر وقت لگے گا لوگ گانے بجانے کے آدھی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں اپنے آپ کو محو رکھنے کے آدھی بن گئے نام کے مسلمان رہ گئے کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تاجب ہوتا ہے اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی کہ یہ تو جلسہ ہے شادی میں تو کسی فلمی ایکسٹرس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے اور تمہارے یا کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی ساری گندولت کی بات ہے اور کچھ نہیں ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے اس لیے کہ تک رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن مٹ جائے گی اے ستم گر تیری ہستی ایک دن بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے جب پریشانیوں کا اضحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے گوش نہیں آتا پھر آج میں مسجد کا روح کرتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانتا ہے اسی کو قرآن کریم کہتا وَإِذَا أَنَا مُنَالَ الْإِنسَانِ آرَغَمَنَ آبِ جَانِبِ جب آرام پہنچتا ہے کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروک نہیں بدلتے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی خداوند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا اتنا لمبا پہار شادی کا بنا دیا غریب آدمی کبس کی بات نہ رہی قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو دولت موجود ہو سارا کاروبار صحیح چلتا ہو وَإِذَا أَنَا مُنَالَ الْإِنسَانِ آرَغَمَنَ آبِ جَانِبِ اور جب مصیبت آئے بَعِدْا مَسَّهُ شَرُّفَدُ دُوَ دُوَ عِنْ عِرِيزِ بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے سجدے میں پڑھ کے روتا ہے اے پروردگار او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے امام الانبیاء مابوبِ قبریاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا آپ بالکل نادار ہیں مفلس ہیں غریب ہیں ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے قربان جاؤں ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے گھر نہیں در نہیں زر نہیں پر نہیں میرے پاس تو ساد و سمان نہیں وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو سب کچھ موجود ہو ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو مکہ کے بڑے بڑے چودریوں نے پیغام دیئے تھے نکاح کے لئے آئے تھے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیئے دولت مند آئے چودری آئے مکہ کے رئیس آئے بڑے بڑے قریش آئے لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا میں نے کاربار کرا کے دیکھ لیا خدا کی قسم میں چبارے پہ کھڑی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھو کر لی تھی بادلوں نے چھو کی میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپیش زیادہ تھی حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھو کی او لوگوں میں تو اس باغن کے بادلوں کے چھو میں آنا چاہتی ہوں میں غریب بے شک ہے وہ یتیم ہیں لا وارث ہیں ان کا کوئی نہیں میں اپنے آپ کو ان کے خدموں پہ نسار کرنا چاہتی چنانچہ تیاری ہوئی حضور نے فرمایا میں کہ تیاری کروں میرے پاس تو کچھ نہیں شہنشاہ کائنات ہو اب جلہ کے بیٹے ہو آمنہ کے درے یتیم ہو اور بلے کچھ نہیں ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑا شیرت کی کتابوں میں موجود ہے مقدمہ بن فلدون میں جگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہے او لوگ آج اگرچہ میرے بھتیجے کی پاس دن دولت نہیں حکومت نہیں تجارت نہیں لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر پیتالیس سال ہے آج اس قسم کی شادی کر کے تو دیکھے کوئی تم خاموش ہوگے بیٹھے یعنی تو فرقہ ہویا تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں نبی نے ہر اس رسم کو توڑا ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بزاروں میں تنتنایا کرتے تھے یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف پچیس برس ہے اور خدیجہ کی عمر پیتالیس برس ہے عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا حضرت خدیجہ رضی اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس ایمائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگڑے تھی آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ پھتہ لے کر آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے کون زمزوم کرتا ہے کون گمان کرتا ہے پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کاری صاحب ایک دعا کر دے منک کائے کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے ہمیں ہوش نہ آیا اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی اب کوئی مانگتا ہی نہیں میں نے کہا دریاش نام میں دھکا دے دو اب لے گا کوئی نہیں پتہ چلا شرافت بڑی چیز ہے تہارت بڑی چیز ہے یہ عمر عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضورﷺ کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضورﷺ کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس ہے حضورﷺ نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکی کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں سنت کے خلاف نہیں ہے شریعت کے خلاف نہیں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی اور حضورﷺ کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ شاہ صدیقہ نے 18 برس دلائے تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خبیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام کا تمام دیکھ بال نگرانی اور سارا احتمام حضورﷺ کے گلے میں آگا آپ بڑے پریشان ہوئے غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے سراحت کے ساتھ فرما دیا موجہ دکائلن فہاگنا او میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بنیاز اور مستغنی بنایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی تاجرہ تھی مکہ کی رئیسہ تھی مکہ کی بہت بڑی دولت منتی لیکن کرم حضورﷺ کے آکر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے یہ مال میرا ہے حضورﷺ کے سپرد کر دیا او میرے آقا میری جان بھی میرا دل بھی میرا ایمان بھی میرا مال بھی سارے کا سارا آپ کے حوالے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضورﷺ نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے میرے حوالے مال کرے گی کل کو ختم ہو جائے گا پچھتائے گی عرض کرنے لگی میرے حقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوخ نہ کروں گی چنانچہ دوسرے ہی دن حضورﷺ نے محض چاند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکہ کے ضریبوں میں تقسیم پرمادی آج کل تو لڑکی جو کپڑا جو جہیز لے کر آئے ایک ایک چیز پہ اصل تو گھر والے انسان اللہ نام لکھ کر بھیجتے ہیں پہلے سے ہر چیز پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور نام نہ بھی لکھا ہو اس کی نظروں میں ہے مجال ہے تو اگلے گھر کا آدمی اس کی لائی ہوئی چیز کو ہاتھ تو لگا کے دیکھے میاں تم کون ہوتے ہو میں لائی ہوں سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آگئی ہو تو تم پھر تمہارا مال بھی شادی اس کے سپورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گیارہ شادیاں فرمائی اور چار بیٹیوں کی شادیاں فرمائی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان دنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ فرما دی دونوں کی دونوں میابی بھی ایک جگہ بیٹھے تھے حضور تشریف لے آئے فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اس لئے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایوہ الناس اے لوگوں او انسانوں او آدمیوں او مردوں اے عارتوں اتقو ربکم درو اپنے پروردگار سے کس معاملے میں ڈرے کن حالات میں ڈرے کیا کرتے ہوئے ڈرے ربکم اللہ خلق من نفس وعیدت وخلق من ہا زوجہا و بس من ہمار جالا کسیر ونساء اے لوگوں درو اس پروردگار سے تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا یعنی یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حووہ سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے کس لیے ڈرارہے ہیں خدا بنت عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں کیوں میں وہ بینیاز ہوں شام کو سوئے لکھا پتی صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا موت آج میں احسابی کر دیتا ہوں شام کو سوئے بادشاہ صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑھا میں احسابی کر دیتا ہوں کہ کرونوں کا مالک ہے اگر موت آگئی تو کفن چندے کا پڑھ رہا ہے فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہیں ہم اس کو کیسے دیں آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں ہم مسلمان ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے کیا دھولنا چاہیے کیا تلاش کرنا چاہیے قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے فرمان نہیں آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے آج بنگلے والا کل کو فٹ پات پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے کوٹھی والا تلاش کرے فرمان نہیں کوئی اونچی ملازمت والا اونچی پوچھ والا لڑکا تلاش کرے فرمان نہیں زیادہ لکھا پڑا دیکھے فرمان نہیں نہیں دل دولت والا دیکھے نہیں نہیں کاروبار والا تلاش کرے فرمان نہیں نہیں لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کرے فرمان نہیں دولت مندوں کی تلاش کرے نہیں نہیں پھر ہے اللہ کی قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کرے کیا دیکھیں کیا سنبھالیں کس چیز کی تلاش کرے فرمان والا تن کی حل مشرکات حتی یوم نعرہ تکبیر نعرہ سرما یا لوگو اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو میرے قرآن سے پوچھتے ہو میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا ایک واقعہ بتاؤں گا ایک نظریہ بتاؤں گا ایک کیفیت بتاؤں گا تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ولا آتم کی حل مشرکات حتی یوم اگر لڑکی مشرکہ ہے شرک کرتی ہے شرک کرتی ہے الہ العالم شرک تو کرتی مگر مالدار بڑی ہے ایک پرور دگار آلم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے فَمَا وَلَعَمَتُمْ مُؤْمِنَتُمْ خَيْرُمْ مِن مُشْرِكَتِوْ وَلَوْ آجَبَتْكُمْ قرآن 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 خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے چاہے تمہیں خوبصورت لگے آج عباس قرآن کے الفاظ ہے تمہیں عجیم معلوم ہوتی ہو تمہیں اس کے انداز اس کی چال اس کی ڈھال اس کی رفتار اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو فرما اسی طرح سے لڑکے قرآن تُن کی المشرکات حتی یومین وَلَعْبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرُمْ مِمْ مُشْرِكُمْ وَلَوْ آجَبَكُمْ الٰهُ الْعَالَمِينَ لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑھا ہے لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑھا ہے قرآن کا اعلان سنو بیغام سنو فرمایا شرک سے بچنا سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی اگر غلط عقیدے کی لڑکی آگے ہاندان کا بیرہ غرق کر دیں حافظ جمال صاحب بول اشاقلندر رحمت اللہ عالی پانی پتو مزار ہے میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے میں بول اشاقلندر رحمت اللہ عالی کے مزار پہ گیا اور رات وہیں دھیرا مولانا حالی پانی پتی کی خبر بھی وہی اور بول احمد اللہ عالی پیدا ہوئے تو بڑے روئے بہت روپے تھے تو ایک بزرگ آئے جن نے ان کے والد کو مبارک بات دی کہ بچے کی مبارک ہو انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم ہو گیا واپس جانے لگے شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں بزرگان دین میں سے ہیں شاہ بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علی کے داماد ہیں جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاکلندر کی والدہ امہ قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے اتنا لگاؤ ہے اتنا سوز و قداز ہے اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی تو اب چونکہ امہ زچگی میں آدھی چھلے میں پڑھ گئی اس لئے قرآن میں پڑھتی ارے آدھی کی آدھت ٹوٹی ناشی کا نشہ ٹوٹا روڑے نہ تو کیا کرے میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی بچے کی روح کی غزہ مل گی خموش ہو گیا باز یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان عقیدہ دیکھو نظریات معلوم کرو اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی وہ اپنے ساتھ ساتھ عوروں کو بھی لے بیٹھے گی اور علماء اکرام نے لکھا ارتجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے عورت کی جو گود ہے یہ پریمری سکول بھی ہے یہ میڈل سکول بھی ہے یہ میٹرک سکول بھی ہے یہ کالج بھی ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں ولی بے نیاز نہیں کتب اور عبدال بے نیاز نہیں اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے اور لوگوں اس کالج کو سمارو اس پریمری سکول کے استاد کو سمارو اس کالج کے پروفیسر کو سمارو اور وہ ہے بچے کی اممہ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا نہ اسے عقیدے کا پتہ نہ اسے نظریہ کا پتہ نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لادو ہوتا میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا اب عقل پکڑو یا مت مار لو وہ تمہاری مار تو فرما اتقو ربکم اللذین خلاق کم من نفس واہدہ لوگا گرور نہ کرو تکبر نہ کہو یوں نہ کہو پیرا لڑکا خوبصورت نہیں ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود عالم کے اطراب ہوا ایک آدم کی اولاد ایک ہوا کی اولاد کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں کسی کو کسی طرح گرور کرنے کی اجازت نہیں کسی کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں ہاں فرمائیں اِنَّا اَقْرَابِكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ تقویٰ برہِزْكَارِ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ سَالِيمٌ خَبِيرٌ تقویٰ برہِزْكَارِ اللہ اللہ کرنا اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا یہ ایک حیثمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دے علماء اِسلام نے لکھا ہے مکہِ موازمہ میں اللہ پاکہ مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی آمین بھی نہ کہیو اقریب میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ اور ساری چیزیں تو مہنگی تھی کراچی کارو تمہارے یہاں میل بھی مہنگی ہو گئی کیا کہنے تمہاری سب وضیعتوں کے مہنگ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہنے لگا میں اس کو بیس اشرفیوں میں بیچتا ہوں ایک بزرگ تھے بلساد کے رہنے والے انہوں نے آپ کی اتنی کنقیمت کیوں بتا رہا ہے وہ کہنے لگا اس میں عید ہے کیا عید ہے اس نے کہا بھی یہ ہے کہ ساری رائع ماز پڑھتی ہے اور سارا دن روضہ رکھتی ہے اس میں یہ نقص ہے اللہ والے نے خرید لی اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھا کے دیں گے ایک کے بجائے دو اللہ اللہ کیا دیں گے چنانچہ عیسیٰ کی نماز کے خط اس باندی بھی اچھا کہ اے میرے مالک کوئی کام ہے میرے متعلق کا کوئی نہیں لکھتی ہے کہ عیشہ کی نماز کے بعد مسلح پہ کھڑی ہوئی تھی صبح کی آزاد ہو گئی قرآن پڑھتی رہی ساری اور جب دین آیا تو کہنے لگی اللہ واقعی تم بغداد میں رہتے ہو کوئی قرآن سنو انہوں نے دو آیتیں پڑی دوش ہو گئی موہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے پھر ہو جایا پھر قرآن کی دو آیتیں پڑی صورت حدیث پوری نہ پرسکے تھے ایک ہماری اور جان دے کیسا زوک کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک رہا جانو سے اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی کوئی تلوار شہید ہوگا کوئی لوہا شہید بنے گا کوئی پستھر کھا کے مرے گا دوب کے مرے گا کوئی آج میں جل کے مرے گا کوئی ایک سیلٹ میں مرے گا یہ اللہ علیہ خدا کا قرآن سن کے مرے گا آج ہمیں یہ بات کان نصیب ہے حضور اکراب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی ہمارے یہاں تو بخیرہ بنا دیا کہ اب سنتوں پیاریوں کو پوچھتا ہی نہیں حالانکہ خدا مند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے برات لے کر چلی اور ایک بس لاہور سے برات لے کر چلی شیخ پورے کے قریب تسار ہوا نو آدمی ایک ساتھ آدمی ایک طرف سے پسر آدمی موقع پہ مر گئے دلہ بھی دلے ساتھ بھی ماں بھی بھائی بھی سایہ خاندان ختم ہوگے کیا پروگرام بھائی 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 ہو رہے بھائی 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 تو کسے معلوم چھبا کیا ہو جائے گا اور شام کو کیا ہو جائے گا کل کیا ہو جائے گا کون جان گا یہ تو آج ہم بدرسیب لوگ ہیں اللہ کی ذات پر ہمارا یہ کون نہیں اور فال کھولنے والوں یقین کر لیتی عورتیں بھی اور مرز بھی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتا نہیں میں دعا کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نے کہ صبح کیا ہوگا رسول کو علم نہیں وہ کو علم دیں اور یہ فت پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں دن پر یقین کیا جاتا ہے ہم ہیں مسلمان ایک مرحبہ لہور میں فت پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا بڑے لوگ کھڑے تھے اچھے خاص اچھے بڑے لوگ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی انچی ملازمت ملے بہت انچی پوسٹ پہ تو جائے بس بابو جا کڑ جاتے تھے کیا کھنا بس کیوں جی گورنر تھے کم تو نہیں ہوں گا نا اور ایک وہ لکیر دیکھ کہ رہے لگا کہ تمہاری بہت فست لیڈی کے ساتھ شاہد ہوگی وہ تو بہت ہی چاوڑا ہو گیا اس نے کہا کیا بات ہے لوگ پیسے بھی دے رہے تھے تقدیر ہم مجمع میں کھڑے تھے میں نے پڑے دوستوں سے کہا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے واہ مجمع میں سیادی کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دی سائی دیکھ میری تقدیر شاہد بھی ہے کہ نہیں گھت وقت اچھی طرح دیکھیں بھی نہیں میرا ہاتھ جھتک کر کہنے لگا نہیں تیری شاہدی نہیں ہوتی میں کہ کھوٹے تیرے باپ کیا بچے کھیل رہے ہیں تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شاہدی نہیں ہو لی البتہ اگر توسری شاہدی کے بارے میں کہتا تو بہت اور ہے اس کا کھیل ختم ہو غلط چیز غلط حقیق کی طرف بہت جلدی لوگ باگ جاتے ہیں صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ اللہ نے لوگوں تی برس قرآن سنایا ستان بتایا صحاب اکرام کا لسکر تیار کیا ان کی زندگیوں میں اقلاع برپا کر دیا ارے کیوں کہ جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے نہ نبی کی صیرت ہے نہ نبی کی سنت ہے نہ نبی کا طریقہ ہے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمہ تلزارہ کا لباس تو بتاؤ آج تک کسی ماہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ کوئی ماں بہل آج تک یہ پوچھ نہیں آئی اے شاہ صدی کا اللہ تعالی انہا کا لباس بتاؤ ام حبیبہ کا لباس بتاؤ ام سلمہ کا لباس بتاؤ رقیہ ام قلصوم زینب کا لباس بتاؤ کون پوچھے کرنا ہو تو پوچھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علی سلم نے صحاب اکرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا شادیہ حضور سے پوچھ کی کرتے ہیں خدا کی قسم وہ شادیہ کتنی متبرک ہوں گی کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لئے تشریف لاتے تھے صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کا غریب ہے نادار ہے شکل کا بھی ایسا ہی ہے چھوٹے سے قد کا صحابی ہے وگر حضور کا دیوانہ دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا جلے بھی تم نے شادی کی کے نہیں ارز کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے غریب نادار مفلس فرمایا جا فلا صحابی کے پاس چلا جا اس کے پاس میری طرف سے جا کے پیغام دے دے اس نے پیغام دیا ملزور ہو گیا بڑا خوشی خوشی آیا آکے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا میرا گھر بسے گا میری چوک بسے گی میرا گھر آباد ہوگا مگر میری پلے کچھ نہیں فرمایا جا عثمان غنی سے تین سو درہ کرد لے لے تیرا کرد میں محمد رسول اللہ عدا کروں گا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شابی میں حضور فرمائے اور زامن بن رہے عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے تین سو درہم قرض دے دے حضور نے مانگا ہے حضور زامن ہے صلی اللہ علیہ و تین سو لے کر کے بزار گیا کچھ کپنا خریدا کچھ برطن لیے کچھ ساد و سامان بنایا جھوپڑی کی تیاری کی اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا الفیرو کی سبیل اللہ اور مسلمان آؤ میدان میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے کیسے ذہن بنا دیئے تھے مدنی کریم صلی اللہ سلام نے اس لیے کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہا محبت دیل اس میں کوئی مزا ہی نہیں جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤں گے کروں گا حضور کی خدمت میں نہیں جاتا شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے اسلام کی عظمت بڑی شئے ہے شادی اس کے مقابلے میں کوئی شئے نہیں زیور واپس کر دی ہے کپڑا واپس کر دیا برطن واپس کر دی گوڑا سلوار لی میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہی دو رہا ہے حضور میدان جہاد میں تشریف لائے فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مسروف ہوگا کسی نے جواب دیا نہیں نہیں تربان ہو جائے وہ پیچھے نہیں وہ تو اسی کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھا حل پر آئے تلواروں تیروں کی اسی کے قریب زخم آئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا اٹھا کر کہ جلدی میرے پاس لیا صحابہ اٹھا کے لائے رحمت والی گوز میں سر رکھ دیا کوئی اسپطال میں دم توڑے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا نعر تقبیل شان سہادہ اور مدنی کریم صلی اللہ سلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسا دے کر فرمایا فزت رب القعبہ اور نوجوان رب قعبہ کی قسم تو بڑا کام یاد ہے حضور کی گود میں دم توڑ رہا کیا خوش نصیب ہے دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت عالم کا گود حضور کی دیدار حضور کا ہاتھ حضور کا پیشانی حضور چوم رہے ہیں ارے لاکھوں مرنے قربان کر دوں اس صحابی کے ایک شہاد اور پھر توجہ کرنا ایک بات بتاؤں بخاری شریف کی رویت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹ نے لگا جب آخری وقت آیا حضور کی اپنا رسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا حضور کے قدموں میں دم دی مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی آؤ نماز جنازہ تیار چاروں طرف سے لوگ آئے سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا جب جنازہ لے کے چلنے لگے ابو حریرہ نے دیکھا کہ مدینی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر رکھ رہے ہیں جیسا کہ کانٹوں سے بچا جاتا ہو روڑوں سے بچا جاتا ہو ابو حریرہ نے پوچھا میرے آقا ایٹ نہیں روڑا نہیں پتھر نہیں آپ کی چیز قدم مبارک بچا رہے ہیں فرما اس صحابی نے شادی والد عمر بھر کی تمنا عمر بھر کی حسرت کو عمر بھر کے ارمان کو عمر بھر کی عرض کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا حضور فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے چار ہزار رشتہ آیا ہو ہے سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سابسا بتا دیا کہ یہ طریق اکار ہے اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا وقت آیا یہ رجب کا مہینہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق آزم کو بلایا فرما تمہیں پتا ہو نہ چاہیے فاطمہ تو زارہ سیانی ہو گئی ہے میں نے نکاح کرنا ہے مسورہ دو کس سے کرو سبحان اللہ نبی کے وہ مسیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے دونوں کے دونوں نے صاح فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی دی اندازہ لگاؤ وہ آپس میں یتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے فرمایا بہت اچھا علی مرتضی کو بلاو بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی رادہ ہو گیا اور دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لئے کہ یا رسول اللہ میں تو سپائی آدمی ہوں میرے پلے کیا ہے یہ تلوار ہے اور یہ میری زیرہ ہے جسے پین کر میں جنگ کرتا ہوں اور میرے پلے دم دالت تجھ دے تو فرمایا کہ یہ زیرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنالا حضرت علی اٹھے بیچنے کے لئے بزار جا رہے راستے میں عثمان غنی ملے فرمایا علی کہا چلے کہ میری یا شادی یا نکاح یہ زیرہ بیچنے چلا ہوں میں اپنی حق مہر دوں گا فرما آجا سعودہ کریں عثمان نے علی مرکضہ نے سعودہ کیا چار سو برہم میں سعودہ ہو گیا جب اٹھ کے چلنے لگے حضرت عثمان نے زیرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دی حضور کے جب خدمت میں گئے تو فرمایا زیرہ بھی لے آئے پیسے بھی لے آئے کہ ہاں عثمان نے سب کچھ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھی ایک چکی خریدی گئی ایک مشکیزہ خریدا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لئے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آگئے بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیے کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے یہ سارے رسموں کا کونہ ہم نے کھوتا ہے مہینوں پہلے انتظامات مہینے پہلے بعد کو انتظامات پھر لینا دینا آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے گھی کیسے پیدا کرے کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ سلوگو سادگی پہ آجاؤ نبی کی سنت پہ آجاؤ نبی کی غلامی میں آجاؤ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آجاؤ سارے مسئلے چٹکیوں میں آلو جائے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں کسی کو ہوگی بالخصو شادی کے بارے آج غریب آدمی سوچتا ہی رہ جاتا اور بنتا ہی کچھ نہیں تو صحاب اکرام نے اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کی تھی سیدنا سلمان فارسی نے حضرت تلہا سے کہا کہ تلہا فلا صحابی کے پاس لڑکی ہے میں نکاح کرلوں گا میرا بھی گھر بس جائے گا زیرا تُو پیغام دے کے آ حضرت تلہا جب پیغام دینے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ سلمان کو تو ہمارا پروگرام نہیں بنتا البستہ اگر تُو چاہے تو ہم ابھی ابھی نکاح کرتے ان لگا چلو میرا ہی کردو وہ نکاح ہو گیا آٹھ دن یا پندرہ دن یا مہینے کے بعد حضرت سلمان کی نظر پڑی فرمایا تلہا یار تیرے ذمہ کام لگایا تھا جواب نہیں دیا حضرت تلہا نے گردن جھکا دی فرما میں شرم کے مارے تیرے پاس نہ آیا گیا تو تیرے لئے تھا انہوں نے میری ساتھ نکاح کر دیا تجھ سے ملتے ہوئے شرم آئی تیرے کام گیا تھا میں نے اپنا کام کر لیا سلمان فارسی کا عمل دیکھو نبی کی صحبت کا اثر تو دیکھو نبی کی نظر کرم کا جلوہ تو دیکھو سلمان نہ رو پڑے فرمایا تلہا مجھے تجھ سے خود شرم آتی ہے مقدر میں تو تیرے تھی میں بیچ میں ٹانگ کیوں مرار رہا آج ہمارے امیان یہ میری مانگ لے کے چلے ہو میں دیکھ لوں گا تم کیسے بش ہوگی روزانہ اخبارات میں قتل آتا ہے منگیتر کو بھی مار دیا اور دوسرے کو بھی مار دیا اور بھی مانو مار نہ مرانا چھوڑ دو کیا حصہ ہے تو میں اغز کر رہا تھا کہ یہ ساری زندگی شادی کی ہو غمی کی ہو ہماری حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے پھر ہماری خوشیاں بھی رہیں گی اور کچھ اور طریقہ ہے یہودیوں میں کچھ اور طریقہ ہے ہندو میں کچھ اور طریقہ ہے سکھ میں کچھ اور طریقہ ہے اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مکلایا کہ گواہوں کی موجودگی میں قاضی نکاح پڑھانے والا اجاب قبول کرتے بس نکاح تو اس کا نام ہم نے مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ میں کئی سادیاں دیکھی نہ دیگ چڑی نہ دیگ سے چڑھے نہ برات آئی نہ ڈھول بجا آئے اور نکاح ہوا اور چھوارے تقسیم ہوئے اور دلن کو بٹھا کر کہ یوں بھاگ گئے بس لینا نہ دینا نہ جہیز کی لانت اور ناغ لے کے ذمہ کوئی چیز قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کی تربید کی ہے ہمیں سب کو اپنے بچیوں کے معاملات میں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اپنے زندگی کو سادھا بنا آؤ خدا کے فرغام کو مانو امن ہو جائے گا گھر گھر میں قبیلے قبیلے میں برادری برادری میں سکون آ جائے چین آ جائے گی راحت آ جائے گی اس لیے کہ جب سادھگی کے ساتھ کرنے کے عادی بنے گے تو لوگوں کو تمام طرف سے ریس پڑے گی اب ہمارے ملتان میں کافی لوگ سادھیوں میں تقریر کرانے کا پروگرام بنانے لگ گئے تو وہ بجے گجے والی جو لانت تھی اس سے چھٹکارا پا گیا اور ویسے بھی مہنگا بس اگر شادیوں میں رنڈیوں کو لاؤ تو وہ بھی تسبیس ہزار سے کم نہیں ہوتی مول بھی بچا رہی ہوئی مل جاتا چلو اللہ اللہ بھی صحیح اور مفت میں کام بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ملتان جمعہ پڑھاتا ہوں لوگ باگ بہت دور دور سے آتے ہیں مگر آجی صاحب نے مجھے فرمایا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا نکاح ہے اور وہ ہے جمعے کے دن اب یہ سارے شادی جمعے کے دن کرتے ہے اور ہماری ڈیوٹی جمعے دن تو میں اس بات سے شرما گیا اور جمعے کے لئے میں اسی لئے ٹھہرا ہوا تھا اللہ پاکستان شادی خان آبادی کو باعث برکت بنائے اور تمام خاندان کے لئے رحمتوں کا ذریعہ بنائے اللہ پاکستان عمل کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوان ان الحمد للہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی و صلی مبارک علی سیدنا و محمد نبی گی گی آسم جی وال آل و اصحاب بر رک کرام پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ کی سنت و عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو حضور صلی اللہ صلی کا غلام بچے والوں کے لیے بچیوں والوں کے لیے ہیں یا اللہ سب کو آسان فرماتے یا اللہ سب کی پریشانیوں کے دور فرماتے اور ہر مادات کو اس فرض منصبی سے عدہ ہونے کے حالات اور اسبات پیدا فرماتے یا اللہ سب کی بچیوں کو عزت عبرو کے ساتھ اٹھا اور تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ سلم کے فرمان کے مطابق ان کاموں کو کرنے کی توفیق اتا فرمات ہم سب کی عزت عبرو اور جان مال کی حفاظت فرمات سب بیماروں کو شفاہ اتا فرمات سب کی پریشانیوں کو دور فرمات سب کی مشکلوں کو آسان فرمات ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمات ہم سب کے باپ دادار بڑے بزرگوں کی بخشش فرمات الہی جتنے بھی مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرمات ہم سب کو جنت الفتاو ستا فرمات جہنم کے دردنا کا عذاب سے معفوض فرمات ربنا